اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب میں ہوں مختار احمد ولوگر تو دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارا جو وارٹر فیڈ وارٹر ٹنگ ہے اس میں اس کی جو پروب ہیں اس میں پرابلم آگئی تھی تو آج اس کو میں نے ریپیٹ کی ہے تو دکھاتا ہوں آپ کو چلو یہ دیکھئے یہ آپ کو یہ فلنچ ہے تو اب یہ آپ کو الیکٹر ٹراب اوپر والی سیٹ پر نظر آ رہے ہیں اور نیچے یہ راڈ ہیں پروب اس کو بولتے ہیں ایسیس کے راڈ ہیں یہ والے اور یہ پروب کا وہ اس طرح جو میں نے ریپیر کروایا ہے اور یہ ہے جہن جو میں نے اتار کے رکھ دیا ہے تو دیکھئے گا اب میں اس کو صاف کروں گا جہاں سے میں نے جین اتارا ہے کلنگر جین شیٹ کو اتارا ہے دیکھو کتنی آسانی سے اتر گیا تھا یہ جائن تو اب میں اس کو ریگمار سے اچھے سے صاف کروں گا دوستو کافی محنت کرنا پڑتی ہے اس ورک کے اوپر کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے اگر اس پہ محنت نہ کی جائے تو یہ صحیح سے کام نہیں ہوتا یہ پورا کام پوری توجہ سے توجہ مانگتا ہے پوری محنت مانگتا ہے تو اب میں اس کو اچھے سے صاف کر رہا ہوں تاکہ اس میں کسی قسم کی لیکت کا جو اندیش ہے وہ بلکل نہ رہے تو دوستو یہ دیکھئے گا میں اس کو اچھے سے صاف کر رہا ہوں اور اب میں اس کو ریگمار سے صاف کرنے کے بعد کپڑے سے صاف کر رہا ہوں تو کپڑا دیکھئے گا کپڑے کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے بلیک سا ہو گیا تو جب بلکل اوکے ہوگی یہ جگہ اوکے ہوگی ہے بلکل تو دوستو اب کرتے ہیں کام فٹن کا تو اس پرو کو جو میں نے یہ نیو بنائے ہے یہ سا فرک شاب سے دیکھئے یہ بوش ہے بوش کو میں نے ٹیٹ کرنا ہے بوش لگا دی ہے میں نے بوش کے اوپر اور یہ بوش آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت ہائی ٹیمپریچر جگہ پر ہائی ٹیمپریچر پانی بھی اس پر اثر نہیں کرے گا سو سینٹری گریٹ ٹیمپریچر ہو تو پانی اوبرنا شروع ہو جاتا ہے سٹیم نکلتی ہے دوستو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہائی ٹیمپریچر ہے تو دیکھئے آپ کو یہ نظر آئے گا جہاں پہ میں یہ فٹ کروں گا کہ کیسے سٹیم نکلی ہوگی تو اب میں اس کو اچھے سے ٹیٹ کر رہا ہوں واش لگا کے پھر نٹ لگا رہا ہوں اور اس کو اب میں چابی کی مدد سے ٹیٹ کر رہا ہوں اچھے سے تو یہ ٹیٹ ہو چکا ہے تو مزید پھر بھی جو کمی بشی ہے اس کو ٹیٹ کرنے اس کو نکالوں گا اب اچھے سے ٹیٹ کروں گا اور مزید ٹیٹ کروں گا تو یہ دیکھئے اس کو میں نے کیا ہے ٹیٹ اور دیکھئے اس کو اچھے سے ٹیٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو یہ دیکھئے ٹیٹ ہو چکا ہے تقریبا اب میں اس کا جو راڈ ہے جی اس کے اندر راڈ جائے گا اسے اس کا یہ چھوڑی نکلی ہوئی ایک سیٹ پہ اور وہ جو میں نے فٹ کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ بھی چھوڑی تھی اور اس کے باہر چھوڑی ہے راڈ کے تو اب میں اس کو کروں گا ٹیٹ اچھے سے تو یہ دیکھئے اب میں اس کو ٹیٹ کر رہا ہوں یہ پانی میں ڈپ رہیں گے راڈ یہ ہمارے جو ٹینک ہے نا بوائلر کا اس کو آٹو پہ یہ پروب ہیں یہ آٹو پہ پمپ کو چلائیں گے جب اس کو کنیکشن دیں گے الیکٹرک کا پمپ کے جب کنیکشن کریں گے تو یہ آٹو پہ چلے گا تو دیکھو یہ تین راڈ آپ کو دوستو نظر آئیں گے یہ ہمارے بوائلر پمپ جو ہے اس کو آٹو کو چلانے میں چلاتی ہیں یہ ایک پمپ کو آن کرواتا ہے ایک آف کرواتا ہے اور ایک انڈکیشن دیتا ہے جب پانی کا لیول لو ہوتا ہے تو یہ تینوں ہمارے راڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایس ایس کے آپ کو یہ دیکھئے یہ دو میں نے فٹ کی ہیں اچھے سے اب یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ان کو اچھے سے ٹیٹ کر رہا ہم تاکہ یہ جب پانی میں ڈپ ہو جائیں گے نا تو پھر کوئی پرابلم نہ ہو پانی سے بڑا ہوگا ٹینک تو اس وجہ سے یہ نیچے نہ گر جائیں اس کو اچھے سے ٹیٹ کرنا پڑتا ہے تو اب دوستو میں تیسرا جو رہا ہے اس کو بھی ٹیٹ کروں گا یہ دیکھئے اس کو میں نے ٹیٹ کیا ہے یہ دیکھئے اس کو میں ٹیٹ کر رہا ہوں بہت اچھے سے ٹیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ رہے یہ دیکھئے یہ سب سے چھوٹا ہے پھر اس سے بڑا ہے پھر تیسرا اس سے بڑا ہے یہ بلکل ٹیٹ ہو گئے اب میں جو جائن تھا اس کو گری فیر اس کو بولتے ہیں گریز کے ساتھ مکس کی ہوئی اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جب آپ جائن جب بھی اتاریں گے تو یہ ایزی اتر جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگی جائن ٹوٹے گا نہیں بڑے اچھے سے ایزی آپ جائن کو نکال سکتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہے یہ چپکتا نہیں ہے جب آپ سال بعد بھی کھولیں گے نا جائن کو یہ چپکے کار نہیں بلکل نہیں چپکے گا بڑے ایزی طریقے سے اتر جائے گا آسانی کے ساتھ جیسے میں نے اتارا تھا آپ کو دکھایا تھا نا تو دوستو یہ اس طرح آسانی سے اتر جاتا ہے تو اب میں جا رہا ہوں اپنے کام کی طرف یہ دیکھئے اب میں فی ٹینک کے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑ گیا ہوں فیڈشن کے اوپر یہ دیکھئے اب میں نے جہنس میں ڈالا ہے اور یہ آپ کو سٹیم نکلتی ہے نظر آ رہی ہے دوستو اب میں نے اس کو اچھے سے پکڑ کے اب وہ جو فی ٹینک اس میں فلانچ کی یہ دیکھے راڑ میں نے نیچے گزار دی ہیں ٹینک کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ میں نے فلانچ کو اوپر رکھ دیا ہے تو سٹیم دوستو آپ کو نظر آ رہی ہوگی نکلتی ہوئی یہ گرم پانی ہے دوستو گرم پانی تو یہ دیکھئے اب میں ہاتھوں کی مدد سے جو نٹ والٹ ہیں وہ تھوڑے تھوڑے لگاؤں گا ٹیٹ کروں گا ہاتھوں کے ذریعے بات چیت رہا ہوسکا یہ دیکھا ہے اور کافی گرمی ہے ادھر ہی سیریے میں نا ہم میں کھڑا ہوں کافی ہیٹ ہے لیکن پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے کام تو کرنا ہوتا ہے ہیٹ ہو گرمی ہو سردی ہو کام تو کام ہے محنت کرنا پڑتی ہے محنت سے ہی عظمت ہے محنت سے ہی پھل ملتا ہے تو دوستو یہ میں ہاتھوں کی مدد سے نٹ فر لگا رہا ہوں ابھی تو دوستو یہ فیر وارٹ ٹائنک ہے ہمارا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ فیر وارٹ ٹائنک ہے اس میں پانی جمع ہوتا جو بوالر کو ہم دیتے ہیں یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ہے وہ پانی جو اس کے اندر جاتا ہے تو میں نے اب ہاتھوں کے ذریعے یہ چار جو نٹ فر لگا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو دیکھئے گا اب ان کو میں نے چاپی سے ٹیٹ کروں گا یہ تین لگے ہیں یہ چوتھا بھی جا رہا ہے تو دوستو یہ آپ کو سٹیم نظر آ رہی ہے باپ اس کو باپ بولتے ہیں سٹیم انگریش میں سٹیم ہے اور اردو میں اس کا لفظ ہے باپ اور یہ سو سینٹری گریٹ ٹمپریچر ہوگا نا تو پھر یہ سٹیم نکلے گی ٹھیک ہے سو سینٹری گریٹ ٹمپریچر پر پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب میں چابی سے ٹیٹ کر رہا ہوں ان نٹ فولٹوں کو آپ کو نظر آ رہے ہیں چابی کی مدد سے ٹیٹ ہوں گے وہ پہلے میں نے ہاتھ کی مدد سے لگائی تھے ساتھ اور اب چابی کے ساتھ اچھے سے ٹیٹ ہوں گے تاکہ اس میں لیکر کی جو گنجیش ہے جب پریشر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہ بنے تو اب دوستو اس کو میں بہت اچھے سے ٹیٹ کروں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ ٹیٹ کروں گا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ٹیٹ ہو رہے ہیں جی یہ میں کر رہا ہوں ٹیٹ یہ میں ٹیٹ کر رہا ہوں تو دوستو ایک کو ٹیٹ کر کے پھر ایک کو چھوڑ دانا پھر دوسرے کو ٹیٹ کرنا ہے پھر دوسرے کو ٹیٹ کر کے پھر تیسرے کو چوتھے کو آمنے سامنے والے یہ نہیں کہ ایک کو ٹیٹ کیا پھر اس کے ساتھ والے کو ایسے نہیں پہلے ایک کو کیا پھر اس کے جو سامنے ہے اس کو ٹیٹ کرنا ایک کو چھوڑ کر ایک کو پھر ایک کو چھوڑ کر ایک کر ایسے ٹیٹ کیا جاتا ہے تو دوستو وہ کافی مشکل تھا ادھر ہاتھ اچھے سے نہیں جا رہا تھا وہ یہ تھوڑے سی دشواری ہو رہی تھی لیکن کیا ٹیٹ اس کو جب تک یہ اچھے سے ٹیٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ لیکج رہتی ہے اس لئے ان کو اچھے سے ٹیٹ کرنا پڑتا ہے تو جب تک یہ پورے ٹیٹ نہیں ہوں گے میں ان کی جان چھوڑنے والا نہیں ان کو اچھے سے ٹیٹ کروں گا تو دوستو یہ دیکھئے گا یہ میں نے ٹیٹ کر لیا ہے بلکل ٹیٹ ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ میرا جکام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بلکل اوکے ہے بلکل اوکے اس میں کوئی گنجاش نہیں تو یہ اوکے ہو چکا ہے تو اب میں اپنے ہاتھ جو ہے یہ نواش کرنے لگا ہوں یہ آپ کو بلیک نظر آ رہے ہوں گے میرے ہاتھ تو دوستو اب میں نے ان کو اچھے سے آئل ہے میرے پاس اس کو میں نے کیا ہے سائف دیکھو اب میں کپڑے سے صاف کر رہا ہوں اب میں یہ دیکھئے صاف ہو چکے ہیں صاف کرنے کے بعد اب میں پانی سے ہاتھ کو جو ہے وہ واش کروں گا یہ دیکھئے یہ صاف ہو چکے ہیں بلکل صاف اب پانی سے واش کر رہا ہوں پھر بعد میں میں اچھے سے صاف کرنے کے بعد اس کو کپڑے سے صاف کروں گا کپڑے سے صاف کرنے کے بعد یہ بلکل میرے ہاتھ واش ہو چکے ہیں یہ کپڑے سے میں صاف کر رہا ہوں کر لیے اس کے بعد میں دوستو اچھے سے جو ہمارے پاس صحب ہے اس سے ہاتھ واش کروں گا تو یہ دوستو آپ کو میرا آج کا جو بلوگ آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو